بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آسفا ویلکم آپ کا آمائی پود پیکٹ پر کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ خوش اور عباد رکھیں اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ بنائے رکھیں آمین آج میں آپ کے ساتھ اچار گوش کی بہت ہی مزے دار سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ پٹا پٹ سے بن جائے گی اور اتنی مزے کی ہوگی کہ آپ ایک پار ٹرائی کریں گے تو بار بار اس کو بنانا پسند کریں گے تو مہمانوں کے لئے اگر بنا رہے ہیں تو بھی بہت پسند کی جائے گی اور آپ کی بہت ریف کی جائے گی تو ریسیپی کو آپ پلواج کیجئے گا تاکہ آپ بھی اسی طرح کی اچار گوش ریسیپی پٹا پٹ سے بنا سکیں تو چلیے جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے جی گکر گکر میں بنا رہی ہوں میں آپ اس کو ہانڈی میں بھی بنا سکتے ہیں مٹی کی ہانڈی میں بھی بنتا ہے تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے لیکن آج مجھے کیونکہ جلدی تھی تو یہاں پر میں نے چار بڑے چار جو میڈیم پیاز ہے نا وہ میں نے چوب کر لیے تھے تو ایک کا پائل ڈال کے تو میں نے پیاز جو ہے نا ہلکا سا اس طرح سا گلابی سا کر لینا ہے اس سے زیادہ براؤن نہیں کریں گے تو ہلکا سا جب گلابی سا ہو جائے گا پیاز ہمارا پھر اس میں ہم گوشت ایٹ کریں گے تو ایک کلو گوشت کی ریسیپی ہے ایک کلو گوشت سے میں بنا رہی ہوں اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مسال اپسان کیا جاتا ہے تو پھر ایک کلو گوشت میں آپ نے پیاز پانچ ڈال لینے ہیں میڈیم سائز کے تو یہاں پر جو گوشت ہے نا مٹن کا لیا تھا میں نے آپ بیف سے بھی بنا سکتے ہو یہی ریسیپی چکن سے بھی بن سکتی ہے چکن سے تو آپ کو پتا ہے پٹا پٹ سے بن جاتی ہے اس کو گلانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن یہ جو ہے نا میں نے اس کو اچھی طرح سے مٹن کو واش کرنے کے بعد اس کو رکھ دیا تھا سٹینر میں آپ اس کو پیاز کے اندر ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کوک کریں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے نا اس کا چینج ہو جائے اور یہ آپ نے میڈیم پر کرنا ہے نہ بہت تیز پر اور نہ ہی بہت لوگ پر کرنا ہے تو پیاز کا کلر آپ نے دیکھا کتنا پیارا گلابی سا ہو گیا تھا تو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو پھر اس میں ہم باقی چیزیں آئٹ کریں گے تو یہ بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے ریسیپی بس اس کو آپ نے کوک کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو پوننا ہے پوننے کے بعد گلانے کے لئے پانی ڈالیں گے تو جیسے ہی ہم کوک کر کھولیں گے تو یہ ہمارا جو سالن ہے نا اچار گوش یہ ریڈی ہو چکا ہوگا تو یہ دیکھئے ابھی کچھ بوٹیوں کا کلر چینج نہیں ہوا تو میں اس کو اسی طرح سے ہلاتے جلاتے ہوئے اس کا سارا جو گوشت ہے نا اچھی طرح سے کوک کر لوں گی اس ٹیج پر جتنا اچھا اس ٹیج پر اس کا کلر چینج ہوگا نا اٹھنا ہی پھر گوشت آپ کا مزے کا بنے گا دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے لسن اور ادرک کی پیسٹ تو یہ دو ٹیبل سپون ڈال کے اس کو بھی بھی مزید پکائیں گے تاکہ اس کا جو لسن ادرک کا کچھا پن ہے وہ ہتم ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگے تو ہری میچ بھی میں نے اس میں دو پیس ہی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی بہت ہی اچھی سی خوشبو اس ٹائم پہ آ رہی ہے جیسے ہی لسن ادرک اور ہری میچ جب بنتی ہے کسی چیز میں تو وہ بہت ہی پیاری سی خوشبو آتی ہے تو مکس کریں گے ساتھی پھر اس میں 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 مسالے آٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھئے جی گوشت ہو ہے لسن ادرک کے ساتھ اچھی طرح سے اس کا کلر جو بہت ہی پیارا سا ہو گیا ہے نمک ڈال دیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون اور یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے بنا اور کٹا ہوا دنیا تو آپ نے اچار گوشت اگر آپ پیکٹ والا یوز کر رہے ہیں تو وہ کر لیں نہیں تو آپ گھر بے بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو میرا کیونکہ پہلے کا بنا ہوا تھا اس لیے میں نے پھر بنایا نہیں ہے آپ کے سامنے تو اچار گوشت بنانے کے لیے کچھ مسالے ہوتے ہیں جو اچار میں ایٹ ہوتے ہیں کلونجی ہو گئی تھوڑی سی آپ لے لیں گے میتھی دانا اور ساتھی تھوڑی سی سونف لیں گے کٹا ہوا دنیا ایک دو چمچ لے لیں گے ساتھی زیرہ لیں گے ان ساری چیزوں کو آپ نے ڈرائی روست کر کے آپ نے بون لینا ہے ساتھی اس میں چیلی فلیکس ایڈ کر دنیا ہل دیو اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو بنا کے رکھ لیں تو یہ کوئی بھی آپ اچار والی ریسیپ میں رائیں گے تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو سورہ مچ میں نے تھوڑی سی ڈال دی تھی ساتھی تو دو ٹیبل سپون میں نے وہ مسالہ ڈالا تھا اور ساتھی میں نے سورہ مچ ڈالی تھی تو مسالے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ڈالیے گا اب یہاں پہ میں ٹیبل سپون ڈال دی ہے تقریباً ایک پیالی تو اگر آپ کے پاس ٹیبل ہوں تو اس ٹیبل پہ آپ چلکے ریموک کر کے ٹیبل کٹ کر کے ڈالیں تو وہ تھوڑی دیر میں ہی جو ہے نا اچھی طرح سے میش ہو جائیں گے تو اس کے بعد اب میں نے ایک پیالی دہی کی ڈالی ہے تو دہی بھی اس میں لازمی جاتا ہے کیونکہ دہی سے اس کا ٹیسٹ ہوئے نا گوشت کا بہت اچھا سا ڈیبلپ ہوتا ہے تو اب دہی ڈال کے اتنا پکائیں گے کہ اس کا دہی کا پانی ہشک ہو جائے اور یہ گوشت اچھی ساتھ سے بون جائیے دیکھئے جی اس ٹیج پر گوشت اچھی طرح سے بون رہا تھا ابھی آئیلس کا اوپر آ جائے گا جیسے ہی ہمارا گوشت بون جائے گا تو پھر میں اس میں گوشت لانے کے لئے پانی ایڈ کروں گی کیونکہ ابھی تک ہم نے گوشت کو گلایا نہیں ہے صرف بونائی ہے اس میں مسالے وغیرہ ایڈ کیے ہیں تو اب گلانے کے لئے پانی ایڈ کروں گی تو آپ کو اپنے پکر کا یا جس طرح بھی آپ کی طرف پانی کا حساب ہے تو اسی طرح سے آپ ڈالیں گے تو میں نے اس میں تقریباً سوا گلاس پانی ایڈ کیا تھا تو اتنا ڈال کے نہ تو بس میں دس سے پندرہ منٹ کے لئے ککر کو باند کر دوں گی تو یہ دیکھئے بھی بون رہا ہے بھی اس کا آئل اوپر نہیں آیا جتنا اچھی طرح سے اس سٹیج پر بونیں گا بعد میں آپ کو اتنا بوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئل ہمارا اوپر آ رہا ہے یہ دیکھئے دہی کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے تو بہت ہی مزے کی یہ ریسی پی بنتی ہے آگے میں جو ہری مرچے ہوتی ہیں وہ بھی اچار کے مثالے کے ساتھ بھرکے پھر اس میں ڈالوں گی تو پہلے میں گوش کو گلانے کے لئے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد پھر ہری مرچے ہم بھر لیں گے یہ دیکھئے جی گوش ہوئے نا بون چکا ہے ہمارا تو پانی ڈال کے میں نے تقریبا سوا گلاس کو کر بند کر دیا تھا دیکھئے پندرہ منٹ کے لئے تو جیسے ہی پندرہ منٹ ہوئے میں نے اس کا چولہ بند کر دیا تھا اب میں نے ویٹ اٹھایا ہے تو گوش چیک کیجئے گوش ہمارا بلکل گلا ہوا ہے گوش اچھی طرح سے پاک گیا ہے اس کا پانی اس کے اندر ہی ڈرائے ہو گیا ہے اور گوش بہت ہی اچھا سا کھوک ہو گیا ہے تو اب جو میں اس کے اوپڑ بھی ڈکر رکھ دیتی ہوں اور جو ہری مرچے ہیں وہ مسالے سے بھر لیتے ہیں تو یہ جو میں نے اچاری مسال ہے یہ میں نے لے لیا تھا اس میں تھوڑا سا نمک اور آئٹ کیا تھا تو ایک نیمن جو ہے ہمارا تھوڑا سا بھی پھیلا ہو جائے گا تو مچوں میں بننے کے لیے بہت ہی آسانی رہے گی تو مچیں جو ہے نا یہ تھوڑا سا میں نے ایک ڈی سپون کے کلیپس میں پانی آئٹ کیا ہے تو مچیں جو ہے نا آج کل کی بہت ہی کڑویں ہیں آپ یقین کریں اس کے بیج میں نکال دوں گی کیونکہ بیج ہی زیادہ کڑوے ہوتے ہیں تو یہ بس بیج نکالنے کی مجھے ایسی سزا ملی کہ میں نے جب بیج اس کے نکال دیئے نا لیکن رات تک میں کام کرتی رہی لیکن میرے ہاتھوں پر اتنی جلن ہوتی رہی پھر سرسوں کا تیل اور برف جو ہے نا اس کو مکس کر کے لگایا تو اس کی جلن ہتم ہوئی تو یہاں پر یہ بیج نکال دیئے تھے میں نے کہ تاکہ مچوں کی کڑوہت ہتم ہو جائے اب بیج نکالنے کے بعد جو ہے نا پھر میں اس میں مسالہ بروں گی اور مسالہ بر کے پھر ہم اس کو دم پر رکھیں گے تو یہ دیکھئے گوش بہت ہی مزے کا ہو چکا تھا اب ہلکا دم والی آنچ پہ میں نے چولا رکھا ہوا ہے اس میں پھر کسوری میتھی ایڈ کریں گے اگر گرم مسالہ ایڈ کرنے کی زورت ہو لیکن کیونکہ میں نے مسالے بلکل پرفیکٹ ڈالے تھے تو یہاں پر گرم مسالے کی زورت مجھے فیل نہیں ہوئی تھی میں نے تھوڑا سا چیک کے دیکھا تھا تو کسوری میتھی ایڈ کر دیا اور یہ جو میں نے پانس سے چھے مچیں بری ہیں نا مسالے کے ساتھ یہ ڈال دی ہیں یہ بہت ہی تیکھی والی مچیں تھی تو دم پہ رکھا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یقین کریں اس کی اتنی مزے کی ہشبوہ آ رہی ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے ریسی بھی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بہت ساری امیزن سی ویڈیو کی ریسیپیز میرے چینل پر مجود ہیں تو چینل پر نیو ہیں تو ویزر ضرور کریے گا اور یہاں پر دیکھئے ڈش آؤٹ کر لیا ہے میں نے ہرادنیا ڈال کے ساتھ میں ادرک سلائز کٹنگ کر کے ادرک کھانے پر لازمی ڈالا کر دیکھنے میں تو جو اچھا لگتا ہے اس کے کھانے میں بھی بہت زیادہ فوائد ہیں کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے تو اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں چلیے جی پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی مزیدہ نیو ریسیپی کے ساتھ مجھے تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ